آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سیٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ نے اپورگ پر کس طرح سے سیٹیفکیٹ ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی اپورگ کی پروفائل جو ہے کریڈیبل لگے اور زیادہ اوثنٹک لگے تو سب سے پہلے جب آپ اپورگ کی پروفائل لاؤگن کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو شروع ہوتا ہے اور آپ نے ادھر جو بھی آپ کی پروفائل کا نام ہو ادھر آپ نے پکچر کے نیچے ادھر کلک کر دینا اس کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور آپ کو ادھر آپشن شو ہوگی سیٹیفکیشنز کی اور آپ کو یہاں پہ شو ہوگا ایڈ مینوالی اور ایمپورٹ فرم کریڈلی آپ نے ایڈ مینوالی پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد ادھر آپ کو ڈراب ڈاؤن مینیو شو ہوگا اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو بہت سے سیٹیفکیٹ شو ہوں گے لیکن اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی سیٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ نے سکرول ڈاؤن کرتے جانے اور لاسٹ پہ آپ کو اپشن شو ہوگی ایڈا کسٹم سیٹیفکیشن اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس طرح سے شو ہوگا ایڈا کسٹم سیٹیفکیشن اور ادھر آپ نے سیٹیفکیٹ کا نام لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا سکل ہوگا اس سے ریلیٹیڈ ہی آپ نے نام ادھر لکھ دینا ہے سپوز اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ لکھیں گے پرو گرافک ڈیزائنر اور اس کے بعد ادھر پروائیڈر میں آپ نے اپنے شہر کا جو بھی انسٹیٹیوٹ ہوگا جو سیٹیفکیٹ پروائیڈ کرتا ہوگا یا پھر کورس کرواتا ہوگا اس کا نام لکھ دینا ہے سپوز میں ادھر لکھ دیتا ہوں پی این وائی ٹریننگز میں نے لکھ دی ہے یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ کورس کرواتا ہے گرافک ڈیزائننگ کے بھی اور ڈیفرینٹ ٹائپ کے کورس کرواتا ہے اور ادھر جو بھی آپ کے شہر کا انسٹیٹیوٹ ہوگا جو کورس کرواتا ہوگا اس کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد ادھر آپ نے ڈسکرپشن میں لکھنا ہے کہ آپ نے اس کورس میں کیا کیا سیکھ ہے اس کے بعد ادھر میں نے لکھ دی ہے کہ اس کورس میں میں نے کیا کیا سیکھ ہے ادھر میں نے لکھا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں نے Adobe Photoshop اور Adobe Illustrator جو کہ گرافک ڈیزائننگ کے سوفوئر ہیں وہ بھی سیکھئے ہیں تو اسی طرح آپ نے ڈسکرپشن لکھ لینی ہے جس بھی کورس کا آپ نے سیٹیفکیٹ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے ڈیٹ ایڈ کرنی ہے کہ کس سٹیٹ سے کس سٹیٹ تک یہ کورس تھا اور ادھر سے میں ایڈ کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے سیٹیفکیشن آئی ڈی ادھر لکھ دینا ہے کوئی بھی آپ نے ادھر نمبر لکھ دینا جیسے میں لکھ رہا ہوں 32599 اور اس کے بعد ادھر آپ نے سیٹیفکیشن آئی ڈی ایڈ کرنی ہے یہ آپشنل ہے پی این وائی ٹریننگز میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ ادھر میں نے پروائیڈر میں پی این وائی ٹریننگز لکھ ہے تو یہ کہہ رہے ہیں ھٹی ٹی پی ایس پہ لکھنا پڑے گا تو یہ بھی لکھ دیتے ہیں تو میں نے ویب سائٹ کا نام بھی لکھ دی ہے اور یہ جو ویب سائٹ کا نام ہے یہ اسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا ہے جس کا میں نے ادھر پروائیڈر میں لکھ ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ ساری ڈیٹیلز فیل کر دینا ہے اور ایڈ سیٹیفکیشن پہ کلک کر دینا ہے یہ لیں میں کلک کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں سیٹیفکیشن والے سیکشن میں اب یہ آپ کو سیٹیفکیٹ شو ہو رہا ہے اور یہ پرو گرافک ڈیزائنر کا سیٹیفکیٹ ہے اور جو جو ہم نے ڈیٹیلز ایڈ کی تھی وہ اب ہماری پروفائیل پہ یہ شو ہو رہی ہیں اور اسی طرح آپ کسی بھی سکل سے ریلیٹڈ سیٹیفکیٹ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی اپورک کی پروفائیل پہ اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس سکل ہوتا ہے لیکن سیٹیفکیٹ نہیں ہوتا تو اس لیے میں آپ کو میتھڈ بتا رہا ہوں جس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ اپورک پہ سیٹیفکیٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کی جو اپورک کی پروفائیل ہے وہ زیادہ کریڈیبل لگے گی اور آپ کو آرڈرز ملنے کے زیادہ چانسز ہوں گے تو یہ اسی نئے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میں اسی طرح کی آن لائن ارننگ اور اپورک کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you